اب سے پہلے آپ صرف یہ سن رہے تھے کہ نورین رو رہی ہے نورین رو رہی ہے نورین رو رہی ہے لیکن اب دوسری طرف شباز شریف بھی رو رہا ہے اور رونا دیکھیں ذرا اور اب پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ الیکشن کمیشن کے اختیار پر حملے کے مترادف ہے شباز شریف کے رونے بہت 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 بڑے لیول پر ہیں شباز شریف کا کہنا ہے کہ لادلے کے لیے سارا نظام جھک رہا ہے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ لادلہ ہے کون نواز شریف جسے پلیٹ میں بٹھا کر لندن سے واپس لائیا گیا وہ نواز شریف جس کے سارے کیسز ماف کر دئیے گے یا وہ نواز شریف جس کو وزیراعظم بنانے کے لیے سارا کچھ جھکایا جا رہا ہے آپ کس لادلے کی بات کر رہے ہیں آپ عمران حان کی بات کر رہے ہیں وہ عمران حان جو پچھلے چار ماہ سے جھیل میں بیٹھا ہوا ہے ابھی آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ریلیف مل رہا ہے جھوٹے کیسز میں پسا کر آپ لوگوں نے اپنے لادلے کو پاکستان وگوایا تاکہ اس کو وزیراعظم بنا سکے آپ کے روڑی اب شروع ہو چکے ہیں کیونکہ عوام نہیں مان رہی شباز شریف نواز شریف کا ساتھ دینے کے بجائے خود کو وزیراعظم سمجھنے کے لیے زیادہ کوشش کر رہے ہیں دوسری طرف ان کی پوری کوشش ہے کہ نواز شریف بیمار ہو کر ملک سے روانہ ہو جائے شباز شریف بس دیکھنے میں ہی رونا سا ہے لیکن حقیقت میں یہ بھی بہت پانچی ہوئی چیزیں ہر کارنامے میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے جو ملک کو تباہ کرنے کے لیے بچھایا جاتا ہے شباز شریف نے بھی اب رونا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے اور باقی سب لوگوں کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے لگتا ہے ان کو ملک پلیٹ میں رکھ کے دے دیں یہ کھا پی جائیں